دوستو دیس کی ایک ماتر مہلہ پردان منطری شرمتی اندرہ گاندی کا نام آج کون نہیں جانتا ہے سال 1917 میں جنوی اندرہ کا بجپن بڑا ہی خوبصورت تھا جب وہ تیرہ سال کی ہو چکی تھی تب وہ پہلی بار فیروج خان نامک شخص سے ملتی ہے اس میں اکثر فیروج گاندی علاباد استطح اندرہ گاندی کے گھر آیا جائے کرتے تھے اس دوران اندرہ گاندی کے ساتھ ان کی کافی نزدیکیاں بڑھ چکی تھی جوارلال نہرو اندرہ گاندی کا اس قدم سے بلکل خوش نہیں تھے کیونکہ فیروج خان دھرم سے فارسی تھے جبکہ وہ برامن تھے لیکن اندرہ نہیں مانتی ہے اور سال 1942 میں فیروج خان سے شادی کر لیتی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اندرہ گاندی نے فیروج خان سے ہی شادی کیوں کی ان کے نام کے آگے گاندی کیسے جڑا بعد میں اندرہ گاندی فیروج سے کیوں الگ رہنے لگی تھی آئیے دوستو جانتے ہیں ان سے جڑی کہیں روچک باتیں جی ہاں دوستو آپ رویل ٹی وی انڈیا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں یدی ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا دوستو سال تھا 1930 اس میں دیس میں آجادی کے لیے اندرہ گاندی کی حلچل کافی تیج تھی اسی دوران سولہ ورسی فیروج خان نہرو فیملی کے سمپرک میں آتے ہیں کہا جاتا ہے کہ انہی دنوں میں اندرہ کی ماں کملہ نہرو ایک آندولن کے تحت علابات کی ایک کولیج کے سامنے دھرنے پر بیٹھی ہوئی تھی اسی دوران میں اچانک بےہوس ہو گئی تھی اور نیچے گر پڑی اس میں فیروج وہیں موجود تھے انہوں نے ترنت کملہ نہرو کو سنبھالا اور انہیں آنند بھونستیت ان کے گھر تک پہنچایا بس پھر کیا تھا فیروج اس کے بعد بھی کہی بار کملہ نہرو کے حالچال جاننے کے لیے ان کے گھر آتے جاتے رہتے تھے یہیں سے اندرہ گانڈی اور فیروج خان کے بیچ نجدیکیاں بڑھنے لگی تھی جب اندرہ گانڈی پڑھائی کے دوران برٹین گئی تو اس سمیہ فیروج بھی وہیں سے پڑھائی کر رہے تھے اسی دوران اکثر دونوں کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی کہا جاتا ہے کہ 1930 میں فیروج گانڈی نے اندرہ گانڈی کو پہلی بار شادی کے لیے پرپوچھ کیا تھا جب اندرہ کیول 16 سال کی تھی اس سمیہ اندرہ گانڈی نے شادی سے منع کر دیا تھا لیکن من ہی من وہ فیروج گانڈی کو چاہنے لگی تھی پنڈیت نہرو بھی شادی کے بلکل خلاب تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اندرہ فیروج سے شادی کرے اس بیچ 1936 میں اندرہ کی ماں کملہ نہرو کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد اندرہ گانڈی اکیلی پڑ گئی تھی اس کے بعد دونوں کے بیچ قریبیاں زیادہ بڑھ چکی تھی ادھر نہرو نے اندرہ گانڈی کو اس شادی کو ٹالنے کے لیے کافی سمجھایا انہوں نے اندرہ گانڈی کے سوستے کا حوالہ بھی دیا کیونکہ اندرہ گانڈی کافی کمجور تھی اور ڈاکٹر انہوں نے اندرہ گانڈی کو کہہ دیا تھا کہ یہ دیوے سوست رہنا چاہتی ہے تو شادی نہ کریں کیونکہ شادی کے بعد گرب دھارن کرنے سے انہیں کافی خطرہ ہے لیکن اندرہ گانڈی نے اپنے پتا کے مرجی کے خلاب فیروز سے شادی کرنا تہہ کر لیا تھا نہرو کا ماننا تھا کہ اس رشتے کے بعد ان کا اور کانگریس پارٹی دونوں کی شاک پر برا اثر پڑے گا بعد میں ماتمہ گانڈی کے سمجھانے پر نہرو جی مان جاتے ہیں اور مارچ اندرہ گانڈی کی شادی فیروز گانڈی سے کر دی جاتی ہے فیروز گانڈی ماتمہ گانڈی سے کافی پرباویت تھے بھارت چھوڑو اندلن کے دوران جیل بھی گئے تھے اس کے ٹھیک دو سال بعد یعنی کی 1944 میں اندرہ نے ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام رکھا راجیب گانڈی اس کے بعد سال 1946 میں ایک اور بچے کا جنم ہوا جس کا نام رکھا سنجیہ گانڈی دوستو فیروز کان کا جنم 12 سپٹیمبر 1912 کو ممبئی میں ہوا تھا مدروف سے فیروز گزرات کے پارسی تھے فیروز کے پتا کا نام جہانگیر تھا جو کی گزرات سے ممبئی آگئے تھے سال 1920 میں ان کی موت ہو جانے پر فیروز اپنے پریوار کے ساتھ الاباد آگئے تھے یہی رہ کر انہوں نے پہلے اسکولی شخصہ اور پھر کولیج کیا تھا بعد میں وہ آگے کے عدیان کے لیے لندن چلے گئے تھے جب اندرہ گانڈی نے فیروز کے ساتھ اپنی شادی کے بارے میں نہرو کو پہلی بار بتایا تھا تب وہ دہردون کی جیل میں تھے اس بات کو لے کر وہ بڑے بھاوک ہوئے تھے وہ جانتے تھے کہ بیٹی اندرہ کے اس قدم سے جنتہ کے بیچ غلط میسج جائے گا جس سے جنتہ ناراج ہو جائے گی ماتمہ گانڈی کا بھی یہی منہ تھا انہوں نے اس کے لیے بیچ کا راستہ نکالا اور فیروز خان کو اپنا گود پتر بنایا پھر اندرہ گانڈی شش شادی کروا دی گئی اب فیروز خان فیروز گانڈی بن گئے تھے اور اندرہ نہرو بھی اندرہ گانڈی بن چکی تھی شروعاتی دنوں میں تو اندرہ گانڈی فیروز کے ساتھ بڑی خوش رہتی تھی لیکن بعد میں دھیرے دھیرے رشتوں میں درار آنے لگی اس کے ساتھ ہی اب اندرہ کے من میں رازنی تھی اور ستہ کے پرتی موہب بڑھنے لگا تھا اب اندرہ اپنے پتہ نہرو کی سیکریٹری بن گئی تھی اور ستہ کو قریبی سے سمجھنے لگی تھی فیروز کو یہ سب کچھ پسند نہیں تھا اندرہ بھی فیروز کو چھوڑ کر اور اپنے پتہ کے ساتھ علاوات کے آنند بھون میں رہنے لگی دوستو ادھر فیروز گانڈی نے نیشنال ہیرال نامک اخبار کی مینیجنگ کا پت سمال لیا تھا اس اخبار کی شروعات انیس سو سنتیس میں نہرو نے ہی کی تھی دوستو کہا جاتا ہے کہ اس دوران فیروز لکھنو کے ایک مشہور جمعیدار مسلم پریوار کی ایک مہلہ کے پریم میں پڑ گئے تھے یہ خبر اندرہ گانڈی کو لگی تو ان کے بیچ کے مدبید اور گہرے ہو گئے بعد میں فیروز بھی رہنیتی میں اتر گئے سال انیس سو باون کے چنہ میں وہ رائے بریلی سے سانسد بنے تھے اس دوران انہوں نے کہی بار بھشتا چار کو لے کر ابیان چھیڑا تھا ستمبر انیس سو اٹھون کا سمیہ تھا اندرہ اپنے پتہ کے ساتھ بھوٹان دورے پر گئی وہ پہلی بار گھر اور پریوار کے تناہ اسے دور آ کر خوشی محسوس کر رہی تھی لیکن سفر کے بیچ میں ہی انہیں ایک سندیس ملتا ہے کہ فیروز گانڈی کو دل کا دورہ پڑ چکا ہے اندرہ سمچار سنتے ہی واپس لوٹ گئی ادھر فیروز بھی ٹھیک ہو گئے تھے لیکن اس کھٹنا نے اندرہ کو پھر سے وی دن یاد دلا دیئے جب اندرہ کی کٹھین گھڑی میں فیروز نے ان کا کیسا ساتھ دیا تھا اس کے بعد دونوں میں سمجھوتا ہوتا ہے اس کے بعد کہی دنوں تک اندرہ فیروز کی دیکھوال کرتی رہی اور اپنے بیٹے راجیو اور سنجے کے ساتھ شرینگر میں رہنے لگے تھے لیکن جب اندرہ واپس دلی آئی تو ان کی فیروز کے ساتھ پھر سے دوریاں بڑھنے لگی اب اندرہ گانڈی کو کانگریس پارٹی کی ادھیکس بنا دیا گیا اس سے فیروز کو بڑا جھٹکا لگا انہوں نے سوچ لیا کہ اب اندرہ واپس نہیں آ سکتی اب فیروز اکیلے ہی رہنے لگے کچھ دینوں بعد اپنے 48 جنم دیوست سے دو دن پہلے 18 سپٹمبر 1960 کے دن دوسری بار فیروز کو دل کا دورہ پڑا جس میں ان کی موت ہو جاتی ہے اپنے پتی کی اس طرح اچانک ہوئی موت سے اندرہ گانڈی بڑی دکھی ہوئی یوں تو پنڈیت نہرو فیروز کو بلکل پسند نہیں کرتے تھے لیکن فیروز کی انتیم یاترہ میں امڑی بھیڑ کو دیکھ کر نہرو بھی آسچرے چکیت ہو گئے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ فیروز کو بھی چاہنے والے کم نہیں تھے اپنے پتا کے پاس رہنے کے کارن اندرہ گانڈی کو رازمتی باری کیا تو سمجھ آ چکی تھی لیکن ان کے جیون میں پہلے ان کی ماں کملہ نہرو کی ندن اور بعد میں ان کے پتی کی ندن نے ان کو کافی چوٹ پہنچائی پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور ایک دن ایسا آتا ہے جس دن میں دیش کی باغہ ڈور سنبالتی ہے تو اس تو فیروز گانڈی بھی کم نہیں تھے دیش کے پرثم پردان منتری کے داماد ہوتے ہوئے بھی انہوں نے برشتہ چار کے کئی معاملے نہرو کے سامنے اٹھائے اور ان کا بیرود بھی کیا وہ صاف دل کے انسان تھے برشتہ چار کے خلاب یدی کچھ نے سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی تو وہ فیروز گانڈی تھے تو دوستو کیسا لگا آج کا یہ ہمارا ویڈیو فیروز گانڈی اور اندرہ گانڈی کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائے ویڈیو کے انتر تک بنے رہنے کے لیے آپ کا بات بات دھنے بات